عالمی منظر نامہ ہو بین الاخوامی سطح پر انٹرنیشنل نیویل پر جو بھی جنگیں جاری ہیں وہ اسی مقصد کے تحت ہے کہ زمین پر خبزہ صرف ہمارا ہو زمین پر خبزہ ہمارا ہو ملک پر خبزہ ہمارا ہو سٹیٹ پر فلا پر فلا پر ہمارا خبزہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کامیاب خیادت میں سیاست میں بتایا کہ اس شہر میں مدینہ میں ہم بھی رہیں گے آپ بھی رہیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے سیاسی معاملات میں اور سیاسی معاملات میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے باہر سے دشمن مدینہ پر حملہ کرے گا مسلمان بھی لڑے گا اور یہودی بھی لڑے گا مسلمان یہودی کے ساتھ مل کر باہر سے آنے والے دشمن سے لڑے گا اللہ کے نبی نے اپنے اور یہودیوں کے درمیان مسلمان اور یہود کے درمیان ایک بہترین معاہدہ اللہ کے نبی نے تیع کیا یعنی ایک کامیاب خائد ہونے کے ناتے اللہ کے نبی نے ہر وہ ممکن کام کیا جس سے اپنے اور غیر دونوں کو فائدہ پہنچے ہیں اپنوں کو بھی فائدہ پہنچے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے اور غیر مسلمین کو بھی اللہ کے نبی کی جانب سے فائدہ پہنچے اللہ کے نبی نے یہی کام تو واپس گئے غسل کیا اور آ کر کہنے لگے آج سے پہلے سب سے نفرت والا چہرہ یہ چہرہ تھا اور مگر آج سے سب سے محبوب چہرہ یہ چہرہ ہے بول کون رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے خبیرے کا ایک لیڈر ایک رہنمہ بول رہا ہے کہ سامنے والا جو لیڈر ہے یہ میرا سب سے بہترین آدمی ہے سب سے پسندیدہ آدمی ہے ان الحمدللہ نحمدہو ونستعینوہو ونستغفرون ونعوض باللہ من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللہ حق تقاطِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا مَأَنْتُمْ مِسْلِمُونَ یا ایہا الناس اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا هَبَثَّ مِنْهَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَذِيمًا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله عز وجل إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَقَلُوا قَرِيَةً أَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَدِلَّةً معزز حضرین اکرام حر قسم کی تعریف توصیف کبریائی بڑائی حمد و سناء ہماری تمام عبادتیں ہماری زندگی ہماری موت جینا مرنا تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لئے لا یقع اسی کے لئے زیبہ اسی کے لئے وقف و قربان ہے جو ساری کائنات کا اکیلہ پروردگار اور پالنہار ہے لکھو درود و سلام رحمتیں برکتیں سلامتیں نازل ہوں مغفرتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء کرام پر صحابہ کرام پر صرف سالحین پر بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لئے نبی رحمت بنا کر دنیا میں مبعوذ فرمایا محترمہ حضرین میرے آج کے خدبے کا موضوع ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سیاسی حکمران یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کیسی تھی مجھے مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے کیونکہ سیرت کا موضوع جتنا طویل ہے سیاست کا موضوع بھی اتنا طویل ہے بلکہ اللہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نبی بنائے جانے سے پہلے کے اپنے کردار کو بھی بتاتے ہیں کہ میں نبی بننے سے پہلے بھی تمہارے پاس کیسا تھا آج میں حاکم ہوں آج میں قائد ہوں آج میں لیڈر ہوں مسلمانوں کا لیکن جب میں نبی نہیں بنا تھا تب میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں تھا میرے اخلاق تب بھی کیسے تھے اللہ کے نبی نے اس کو بھی پیش کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ ایسے سیاسی گوشے جو ہمارے لیے معاون ہو سکتے ہیں جو ہمارے لیے بہتر ہو سکتے ہیں اور جس کی روشنی میں میں اور آپ جہاں پر ذمہ دار ہیں اگر میں اور آپ اپنے گھر کی حد تک ذمہ دار ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں ان اصولوں کو ہم نافذ کر سکتے ہیں کسی ادارے میں اگر ہم ذمہ دار ہیں کسی علاقے میں ہم ذمہ دار ہیں شہر کے ذمہ دار ہیں ملک کے ذمہ دار ہیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے گھر کو اپنے کاروار کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں قرآن مجید میں میں نے ایک آیتِ کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھیں یہ آیتِ کریمہ محض ایک آیتِ کریمہ نہیں بلکہ پوری انسانی تاریخ کی سیاست کا منظر نامہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب حدود کے ذریعے معلوم ہوا کہ ملکِ سبا یا پھر ملکِ بلقیس کے بارے میں کہ وہ بدپرستی کرتی ہے شرک میں مبچلا ہے تو حضرتِ سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف ایک لٹر لکھا ایک خط لکھا اس کی طرف اور حدود شدیا جاؤ جا کر اس تک پہنچا جب وہ لٹر وہ خط وہ تحریر ملکہ کو ملتی ہے اپنے دربار کو بٹھاتی ہے اور ان کے سامنے سناتی ہے یا ایوہ الملعو افتونی کہ اے میرے درباری لوگ اے میرے محل کے وزراء مجھے مشورہ دو مجھے ایک خط پہنچایا گیا ہے اور یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور انہوں نے اللہ کا نام لے کر شروع کیا ہے اب اسلام کی طرف دعوت دی ہے اگر ہم ان کی بات کو نہیں سنیں تو بادشاہوں کے بارے میں ہم جانتے ہی ہیں کہ بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں پورے کے پورے علاقے کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں ملک کسی ملک پر جب بادشاہ اپنی فوج لے کر چڑھائی کرتا ہے تو پورے ملک کو لوٹ لیتا ہے اور عزت دار لوگوں کو زلیل بنا دیا جاتا ہے یہ محض ایک آیت کریمہ کا ٹکڑا نہیں پوری سیاسی تاریخ کا ایک منظر نامہ ہے جب ہم دیکھتے ہیں حکمرانی کے معاملے میں تو ہمیں دو نظریت تاریخ میں ملتے ہیں ایک نظام ہے خائدانہ نظام حاکمانہ نظام کہ لوگوں نے کسی کو حاکم بنا لیا لوگوں نے کسی کو خاندانی طور پر کوئی بادشاہ بن گیا بادشاہ کا بیٹا پھر بادشاہ بن گیا راجہ کا بیٹا راجہ بن گیا یہ ایک نظام ہے خائدانہ نظام حاکمانہ نظام یا پھر آمیرانہ نظام جسے کہیں گے خاندان میں حکومت چلتی ہے ایک دوسرا نظام ہے جسے ہم جمہوری نظام کہتے ہیں یا ڈیموکریٹک جو سسٹم ہے کہ لوگ مل کر کیا کرتے ہیں اپنے کسی حاکم کو چھنتے ہیں لوگ مل کر اپنے سربراہ کو چھنتے ہیں اور اس حکومت کا جو اعلان ہے وہی ہے کہ بیدہ پیبل اور فاردہ پیبل لوگوں کے ذریعے حکومت ہوتی ہے اور لوگ ہی حکومت اس میں کرتے کراتے ہیں ایسا جمہوریت کی تاریخ میں اس کی تعریف میں لکھا گیا ہے تیسرا نظام تیسرا نظام ہے اسلامی نظام کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی نظام کو ہم الہی نظام بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ سیاست کا یہ جو نظام ہے یہ لوگوں کا بنایا ہوا نہیں ہے کہ رسول نے جو سیاست کی ہے وہ اپنی طرف سے سیاست نہیں کی ہے رسول نے جو بھی سیاست کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے سیاست کی ہے سیاست کی ہے سیاستی نظام میں جمہوری نظام اور آمیرانہ نظام بادشاہوں کا نظام اور ووٹنگ کے ذریعے اپنے خواہد کو چننے کا نظام اس کی اپنی بہت ساری خوبیاں بھی ہیں اور اس کی اپنی بہت ساری خامیاں بھی ہیں کہ ایک لیڈر بڑے خلوص و محنت کے ساتھ پانچ سال اگر وہ کام بھی کرتا ہے تو پتہ نہیں اگلے الیکشن میں وہ شامل رہے گا یا نہیں معلوم نہیں اور آمیرانہ نظام کا معاملہ یہ ہے کہ ایک خاندان میں کوئی سربراہ اگر کرتا ہے اچھا کام بھی کرتا ہے تو خاندان کے دوسرے افراد اسے قتل کرتے ہیں اور خود خابض ہو جاتے ہیں تخت و تاج پر تو یہ دونوں نظام بھی اپنی بہت ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ بہت ساری خامیاں بھی رکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مشن تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مشن تھا آپ کی زندگی کا ایک تارگٹ تھا اسی تارگٹ پر اللہ کے نبی نے پوری زندگی گزاری ہے آپ کا تارگٹ کیا تھا اسلام لوگوں تک پہنچے ہیں اسلام لوگوں تک پہنچے ہیں اور لوگوں میں کون ہیں دو خسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہیں جو مسلمان ہیں جو رسول کی بات مانتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں رسول کی بات کو نہیں مانتے ہیں جنہیں ہم غیر مسلم کہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دعوتی مشن اپنا دعوتی کام اسلام کا کلمہ لوگوں تک پہنچانا چاہاں ان لوگوں کے ذریعے جو اسلام کو مانتے ہیں اور ان لوگوں تک جو اسلام کو نہیں مانتے ہیں ہم پوری سیاسی زندگی کو ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیں گے تو انہی دو افراد کے اطراف ہی رسول کی سیاسی زندگی گھمتی ہے کہ رسول نے جو بھی پیغام جو بھی قدم اٹھایا سیاسی طور پر مسلمانوں کے بہتری کے لیے اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا قدم اٹھایا غیر مسلمین کے خلاف وہ بھی ان کو نقصان پہنچانے والا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دفاعی نظام دیفنڈنگ سسٹم کا انتخاب کیا اس کی مثالیں ہم سیرت میں بہت ساری جگہ پر دیکھ سکتے ہیں کہ تین سال ایسا ہوا نبی بنائے گے نبی بنائے جانے کے بعد تین سال تک حکم تھا کہ آپ تین سال تک اسلام کا کلیمہ لوگوں کے سامنے علل اعلان نہیں بیان کریں گے خاموشی کے ساتھ دعوت و تبلیغ کریں گے یہاں سے اللہ کے نبی کی خیادت شروع ہوتی ہے ایک ایسا مشن دیا گیا ہے کہ لوگوں تک پہنچانا بھی ہیں اور یہ بھی بتایا گیا کہ سب کو بتا کر نہیں پہنچانا ہے یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ دعوت یا خفیہ سیاست اللہ کے نبی کی شروع ہوتی ہے کہ خفیہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا جال بچھایا کہ یہ دعوت صرف دوست و احباب کے ذریعے دوسوں تک پہنچتی ایک دوست آتا بلا کر لاتا اسلام کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی پھر دو دوست باہر جاتے ابو بکر صدیق حضرت عثمان حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو عبیدہ بن الجراح یہ بڑے بڑے صحابہ اسلام کے آغاز میں جو مسلمان ہوئے وہ اسی سسٹم کے تحت مسلمان ہوئے ہیں تین سال مکمل ہوئے ہیں تین سال مکمل ہونے کے بعد حکم ہوا وَأَنْزِرْ عَشِرَتَكَ الْأَخْرَبِينَ اپنے لوگوں کو آپ کیا کرو کھل مکھلہ علیہ اعلان دراؤ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی علیہ اعلان شروع ہوئی تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخابلہ کفار کے بڑے بڑے سرداروں سے تھا کفار کے بڑے بڑے سرداروں سے تھا اور اسلام کی دعوت و تبلیغ بتاتی ہے کہ انبیاء کو جب بھی اسلام کا نعرہ بلد کتے تو سب سے پہلے وقت کے سرداروں سے وقت کے حاکموں سے سابقہ پڑتا یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ نوح اسلام کی دعوت کے ذریعے تم میں بڑا بننا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی یوں سمجھا گیا کہ نبی یہ محمد دعوت کے ذریعے ہم حکمرانوں پر حکمرانی کرنا چاہتا ہے اور کہا ایسا کیوں نہ ہوا اس معمولی یتیم بچے کے بجائے یہ اتنی بڑی دعوت کی جو ذمہ داری ہے نبوت کی جو ذمہ داری ہے اس کے بجائے کسی اور بڑے آدمی کو دی جاتی جو اس وادی میں سب سے بڑا آدمی کہلاتا اس معمولی آدمی کو کیوں دی جاتی خوم کے سرداروں کا سوال تھا اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہ لوگ تمہارے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسے بڑا بنایا جائے کسے بڑا نہ بنایا جائے یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے مسلمانوں پر تعذیب کا سلسلہ شروع ہو گیا مسلمانوں کو عذاب پر عذاب تکلیف پر تکلیف حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کی شہادت حضرت بلال کی خربانیاں غلام مسلمانوں کی خربانیاں اور عام مسلمانوں کی خربانیاں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشکلوں کا یوں سمجھئے ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا ایسے میں ایک سیاسی رہنما ہونے کے ناتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر سکتے ہیں یہ بڑی بات تھی کہ ہمارے پاس مکہ میں فی الوقت وسائل بہت کم ہیں جو بھی مسلمان ہو رہے ہیں غریب لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کا پوچھنے والا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے اور جتنے بھی ہمارے مخالفین جو ہیں بڑے بڑے سردار ہیں ایسے وقت میں کیا کیا جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی قائد بھی تھے ایک دینی قائد بھی تھے آپ نے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ مشورہ دیا کہ آپ لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جائیں وہاں کا جو بادشاہ نجاشی ہے وہ نصرانی ہے اور اس کا دل نرم ہے وہ اچھے اخلاق والا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک راہ نکالی اور سمندر کے سفر کے ذریعے صحابہ کو حکم دیا کہ آپ کیا کرو جا کر وہاں پر بس جاؤ ایک خافلہ گیا کچھ لوگ گئے شروع شروع میں چودہ پندرہ دس بارہ لوگ گئے جس میں دو عورتیں تھی کچھ گیارہ مرد تھے وہاں پر جانے کے بعد معلوم ہوا کہ واقعی حبشہ میں ایسا ماحول ہے کہ ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں یعنی ایک سیاسی حکمران دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے اپنے جیسے ایک سیاسی حکمران کا سپورٹ لے رہا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست کی دور اندشی میں شامل ہیں معلوم ہوا کہ وہاں پر ماحول اچھا ہے اللہ کے نبی نے کیا کیا اس کے بعد اور زیادہ تقریباً اسی مرد اور چودہ یا گیارہ عورتیں دوسرے خافلے میں شامل تھی دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دوبارہ ایک خافلہ بھیجا کفار و مشرقین چونک گئے کہ یہاں پر ہو کیا رہا رہا ہے جو لوگ مسلمان بن رہے ہیں وہ باہر جا رہے ہیں ان لوگوں نے پھر سازشیں کی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کی سازشوں کو ناکام کر دیا اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیاسی رہنما ہونے کے ناتے ابھی مکہ ابھی مکہ میں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام مکہ کے باہر پھیل رہا ہے اتنے میں مدینہ والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس مکہ میں ایک نبی ظاہر ہو چکا ہے ایک نبی ہے جو اسلام کا پیغام پہنچا رہا ہے صحیح دین لوگوں تک پہنچا رہا ہے تو اب مدینہ والوں کو دین کا جذبہ پیدا ہوا اللہ تعالی نے مدینہ والوں کو منتخب کیا یہ لوگ بار بار آچے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت جیچے گئے اللہ کے نبی اتنی مشکل زندگی مکہ میں مت گزاریے اپنی جان اپنے مال کے ساتھ آپ کی حفاظت کریں گے آپ مکہ چھوڑیے مدینہ کو آ جائیے سیاسی اعتبار سے ہجرت اسلام کا یوں سمجھئے ایک بہت بڑا ترننگ پوائنٹ رہی تیرہ سال یہاں تعذیب میں گزارنے کے بعد مشکلوں میں گزارنے کے بعد اللہ کے نبی کی سیاسی بصیرت کا تقاضی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی دعوت کو خبول کرتے اور مدینہ کے ہجرت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا مکہ سے جاتے ہوئے اللہ کے نبی نے باقیدہ مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اے اہل مکہ اے مکہ کی سرزمین تو میرے نزدیک بہت ہی پسندیدہ سرزمین ہے اگر یہ لوگ مجھے تجھ سے نہ نکازے میں کبھی مکہ چھوڑ کر نہیں جاتا لیکن دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے تعلقات کو بڑھانے کے لیے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑے اور مدینہ کی طرف منتخل ہو گئے ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ کو گئے یہاں پھر تین خسم کے لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا تھا ایک وہ لوگ جو مدینہ میں مسلمان ہیں ایک وہ لوگ جو مدینہ میں مسلمان ہیں دوسرے وہ لوگ جو مدینہ کے ہیں لیکن یہودی ہیں اور تیسرے وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ کو آئے ہیں تین خسم کے لوگ ہو گئے اور تین کمیلڈیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالنا تھا لوگوں کو متحد کرنا تھا آپس میں آپ دیکھیں گے کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلا خدم کیا وہ مسلمانوں مسلمانوں میں بھائی چارہ بنایا کہ یہ انسار ہیں مدینہ کے رہنے والے یہ انسار ہیں مدد کرنے والے ہیں یہ مہاجرین ہیں انہوں نے اسلام کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی ہے آپ سے ایک انساری ایک مہاجر کا بھائی ہو جائے گا ایک مہاجر ایک انسار کا بھائی ہو جائے گا اللہ کے نبی نے ان دونوں میں مواخواب کرایا بھائی چارہ کرایا بردر اوٹ جسے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے وہ بنایا پھر ایسے ہو گئے یہ لوگ قرآن مجید کہتا ہے آپس میں آ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محبت پیدا کی کہ باہر سے آنے والے آوٹرز کو آوٹرز کو عموماً لوگ ایک جگہ کے رہنے والے ہیں آوٹرز کو خبول نہیں کر جائے تو آوٹرز جب باہر سے آ رہے ہیں مکہ سے آ رہے ہیں وہ علاقے سے فلان فلان سے مدینہ سے باہر سے آ رہے ہیں یہ لوگ ان کا استقبال کر رہے ہیں ان سے محبت کر رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے عبداللہ عبدالرحمن یہ دونوں آج سے بھائی ہیں عبداللہ مکہ کا رہنے والا ہے عبدالرحمن مدینہ کا رہنے والا ہے آج سے پہلے کبھی ایک دوسرے کو انہوں نے دیکھا بھی نہیں تھا ایک دوسرے کے بارے میں جانتے بھی نہیں تھے مگر اللہ کے نبی نے دونوں میں ایسا بھائی چارہ کرایا کہ خونی رشتوں سے زیادہ یہ لوگ آپس میں متحد ہو گئے ہیں یعنی جیسے کسی گاؤں میں رہنے کے لیے سورسرز کم ہیں گاؤں میں رہنے کے لیے پانی کم ہیں فلان کم ہیں فلان کم ہیں سورسرز کم ہیں یا پھر یوں سمجھئے اس مسجد میں رہنے کے لیے سو لوگوں کی جگہ ہے اس میں اور ایک سو لوگ آ جائیں گے تو سانس لینا بھی مشکل ہو جائے گا گھٹن ہو جائے گی ایک گاڑی میں دس لوگوں کی جگہ ہیں اگر اس میں پندرہ لوگ بڑھ جائیں تکلیف ہوگی ایسے میں کوئی آدمی رسک لینا نہیں چاہے گا یعنی مدینہ کے جو محدود وسائل محدود سورسر سے اللہ کے نبی نے کیا کیا لوگوں کو ایڈجسٹ کیا یہ ایک کامیاب سیاسی حکمران ہونے کی علامت ہے دوسری چیز ایک طرف تو مسلمانوں کا مسئلہ اور دوسری طرف یہودیوں کو یہ انتظار تھا کہ آخری نبی یہودیوں میں سے ہو گیا لیکن آخری نبی خریش میں سے ہو گیا یہ لوگ پہلے ہی اللہ کے نبی پر دشمنی رکھ کر بیٹے ہوئے تھے اور اللہ کے نبی اب مکہ چھوڑ کر مدینہ کو آگئے جہاں پر یہودیوں کے تین بڑے علاقے بنو نزیر بنو خینقہ بنو خریضہ موجود تھے تو ان کے ساتھ بھی اب تعلق کو جمانا تھا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو انسار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ کر آیا اور دوسرا مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان اللہ کے نبی نے بھائی چارہ کر آیا تاکہ ہم دونوں مل کر اس شہر کی حفاظت کر سکیں مسلمان بھی اور یہود بھی دونوں مل کر کیا کریں مدینہ جو شہر ہے اس شہر کی ہم اور آپ مل کر حفاظت کریں گے ایسا نہیں آج چاہے ملک کا منظر نامہ ہو عالمی منظر نامہ ہو بین الاخوامی سطح پر انٹرنیشنل نیویل پر جو بھی جنگیں جاری ہیں وہ اسی مقصد کے تحت ہے کہ زمین پر خفزہ صرف ہمارا ہو زمین پر خفزہ ہمارا ہو ملک پر خفزہ ہمارا ہو سٹیٹ پر فلا پر فلا پر ہمارا خفزہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کامیاب خیادت میں سیاست نے بتایا کہ اس شہر میں مدینہ میں ہم بھی رہیں گے آپ بھی رہیں گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے سیاسی معاملات میں اور سیاسی معاملات میں آپ بھی ہمارا ساتھ دیں گے باہر سے دشمن مدینہ پر حملہ کرے گا مسلمان بھی لڑے گا اور یہودی بھی لڑے گا مسلمان یہودی کے ساتھ مل کر باہر سے آنے والے دشمن سے لڑے گا اللہ کے نبی نے اپنے اور یہودیوں کے درمیان مسلمان اور یہود کے درمیان ایک بہترین معاہدہ اللہ کی نبی نے تیع کیا یہی وجہ ہے کہ جب غزبہ خندق میں باہر سے غزبہ احضاب میں مکہ بنو غدفان اور بھی بہت سارے علاقے جب حملہ کرنے کے لئے آئے تو یہودیوں نے ساتھ نہیں دیا منافقین نے ساتھ نہیں دیا مسلمان مجبور ہو کر گڑھا کھودنے پر مجبور ہو گئے کہ باہر سے آنے والے دشمن کو اندر آنے نہ دیا جائے مدینہ کے باہر ہی ان کو واپس بھیج دیا اس کے بعد وعدہ خلافی کرنے کی سزا کے طور پر اللہ کے نبی نے مدینہ کے یہودیوں کو سزا دی اور ان کے ساتھ جو معاہدہ تھا اسے توڑ دیا یہ بھی سیاست کی بہت بڑی بصیرت کی علامت ہے ایک اور بات آخری بات بتا کر میں اللہ کے نبی کی کچھ اوصاف بتاؤں گا سن سات ہجری میں اللہ کے نبی خواب دیکھتے ہیں کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اور مسلمانوں کا بائکارٹ ہو چکا ہے کہ مسلمان مکہ کو جا کر عمرہ نہیں کر سکتے بائکارٹ چل رہا ہے وہاں پر مکہ کے کفار نے بائکارٹ کیا ہے اللہ کے نبی نہ آ سکتے ہیں نہ صحابہ آ سکتے ہیں مگر اللہ کے نبی خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اور نبی کا خواب وہی کی ایک شکل ہوتا ہے وہی کے ایک علامت ہے اللہ کے نبی نے صحابہ کو ساتھ لیا اور عمرہ کے لئے نکل پڑے ہیں ابھی مکہ سے بہت دور تھے مکہ والوں کو معلوم ہو گیا خافلوں نے آنے جانے والے خافلوں نے بتا دیا کہ محمد عمرہ کرنے کے لئے نکل پڑے ہیں اور وہ احرام کی حالت میں ہیں کعبت اللہ کی طرف آنے والے ہیں مکہ والے بھی وہاں سے نکلے اور شہر کے باہر ہی ایک دور علاقے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کہ آپ اندر نہیں آسکتے بہت ساری باتچیت چلی ادھر سے سفیر جاتا ادھر سے ایک ترجمان آتا ادھر سے باتیں چلتی ادھر سے شرائط آتی ادھر سے کچھ باتیں رکھی جاتی کوئی حل نہیں نکلا آخیر میں ہدیبیہ کے مقام پر ایک آخری مرتبہ مذاکرات ہوئے دونوں طرف کے سرداروں کی جانب سے باتچیت چلی ایسی کڑی شرائط خورائش نے رکھی ایسی کڑی شرائط کفار نے رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائط کو خبول کرتے جا رہے تھے بعض صحابہ ایسا وقت تھا کہ بعض صحابہ بھی ناراض ہو رہے تھے اللہ کے نبی جب ہم حق پر ہیں تو یہ شرط ہم کیوں خبول کریں حضرت عمر بن خطاب نے بول دیا اللہ کے نبی کیا ہم حق پر نہیں ہیں جب ہم حق پر ہیں تو ہم ان کو ڈومنیٹ کریں گے اور ہم ان سے دب کر نہیں لڑیں گے اللہ کے نبی خاموش رہ گئے ہیں شرائط ایسی جی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے یعنی ایک ایسا سفر طے کر کے آئے ہیں عمرہ کرنا چاہتے ہیں عمرہ نہیں کریں گے آپ واپس جائیں گے اگلے سال جب آئیں گے عمرہ کرنے کے لئے آئیں گے تو آپ کی تلوار بھی باہر نہیں ہوگی تلوار بھی آپ کی نیام میں ہوگی اور اگلے سال اس کے بعد جب بھی معاملہ ہوگا جب بھی معاملہ ہوگا اگر کوئی آدمی مکہ سے مسلمان بن کے مدینہ کو گیا آپ لوگ اس آدمی کو واپس کر دیں گے اور اگر کوئی آدمی مدینہ سے مکہ کو آگیا ہم واپس نہیں کریں گے اور دس سال تک مکہ والوں میں مدینہ والوں میں کوئی جنگ نہیں ہوگی نہ صرف ہماری جنگ ہوگی بلکہ اگر کوئی علاقہ ایسا ہے جو میرا دوست ہے میرے دوست سے بھی آپ نہیں لڑیں گے اور میں بھی آپ کے دوست والے علاقے سے نہیں لڑوں گا جیسے مثال کے طور پر ایک سٹی ہے سٹی کے درمیان میں رہنے والے چھوٹے چھوٹے جو علاقے ہوتے ہیں ان علاقوں کے ساتھ بھی آپ جنگ نہیں کریں گے اگر آپ جنگ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ معاہدہ توڑنے کی وجہ سے آپ کے شہر پر ڈائریکٹ حملہ کر دیں گے اتنی کڑی شرطیں تھیں سیاسی اعتبار سے اللہ کے نبی خاموش تسلیم کرتے جا رہے تھے صحابہ ناراض ہو رہے تھے مگر جب سن آٹھ ہجری میں ایسا ہوا اور خورائش نے مسلمانوں کا ایک دوست خبیلہ حلیف جو خبیلہ تھا اس پر حملہ کر دیا یعنی انہوں نے جو شرائط لکھی گئی تھی ان شرائط کو خورائش نے کفار نے توڑ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی بصیرتوں میں ہجرت کا ایک واقعہ ہے اور صلی حدیبیہ کا ایک واقعہ ہے یہ بہت بڑے دو ٹرننگ پوائنٹ رہے ہیں پھر اس کے بعد مسلمان فتح مکہ کے لیے یہاں سے نکلے جہاں سے مسلمانوں کو نکالا گیا تھا جہاں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کے لیے نہیں دیا گیا تھا اللہ کے نبی کو نکالا تھا عمر بن خطاب کو ابو بکر صدیق کو بڑے بڑے صحابہ کو مجبوراً مکہ چھوڑنا پڑا تھا اللہ کے نبی کی سیاسی بصیرت سے طاقت والی بصیرت نہیں ہے اگر موجودہ زمانہ ہوتا تو کچھ اس پر بمباری کی جاتی برسائے جاتے اور ملک کو تحسنہس کر دیا جاتا اللہ کے نبی نے اپنی سیاسی بصیرت سے اللہ تبارک و تعالی کی مدد کے بعد مکہ کو دوبارہ حاصل کیا جس شہر سے نکالے گئے تھے جس شہر میں داخل ہونے نہیں دیا گیا تھا اگلی مرتبہ جب آٹھ ہجری میں جا رہے ہیں تو فاتحانہ شان سے جا رہے ہیں اور جب سامنے ایسے لوگ ہیں زندگی بر انہوں نے تکلیف دی ہے زندگی بر تکلیف دی ہے نمازوں میں تکلیف دی ہے چلتے پھرتے میں تکلیف دی ہے اناج راشن بن کیا ہے شعب ابی طالب میں خید کر رکھا ہے ظلم و ستم کی ہر داستان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رقم کی گئی ہے ایسے لوگ آج سامنے ہیں اور اللہ کے نبی بطور حاکم سیاسی لیڈر رہنما کڑے ہیں اب پوچھ رہے ہیں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا کیا جائے فتح مکہ کو جب ابھی مسلمانوں کا لشکر جا رہا تھا ایک صحابی کی زبان سے نکل گیا اليوم یوم الملحمہ آج کا دن تو بس غیروں کو ٹکہ بوٹی کرنے کا دن ہے آج کا دن دوسروں سے بدرہ خون کا بدلہ لینے کا دن ہے آج کا دن خون کی نالیاں بہانے کا دن ہے ندیاں بہانے کا دن ہے اللہ کے نبی سنے تو آپ کا چہرہ بدل گیا کہا کہ اليوم یوم المرحمہ آج کا دن دشمنوں پر رحم کرنے کا دن ہے آج کا دن دوسروں کو معاف کرنے کا دن ہے غیروں کو ایسے لوگ جو سیاسی اعتبار سے نبی کو تکلیفیں پہنچاتے رہے آپ کی بیٹیوں کو تکلیف پہنچاتے رہے آپ کے گھر والوں کو تکلیف پہنچاتے رہے صحابہ کو تکلیف پہنچاتے رہے ایک ایک کو چن چن کر اللہ کے نبی مار سکتے تھے مگر اللہ کے نبی نے ایسا نہیں کیا ہر کسی کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا لوگوں نے کہا آپ کریم ابن کریم ابن کریم ہیں آپ کے بابا بھی شریف تھے آپ کے دادا بھی شریف تھے آپ بھی شریف انسان ہیں ہم آپ سے معافی کی ہی درخواست کرتے ہیں آپ سے رحم کی امید رکھتے ہیں کہا کہ میں بھی وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام ایک سیاسی لیڈر نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تصریب علیکم اليوم اپنے اسے غیروں سے بدلہ نہیں لیا کرتے میں بھی تم سے بدلہ نہیں لوں گا میں بھی تمہیں معاف کرتا ہوں اللہ کے رسول نے معاف کر دیا اور جب مدینہ میں داخل ہو رہے تھے کہا کہ جو ابو سفیان رضی اللہ عنہ بڑے دشمن سے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جا کر بیٹھ گیا ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے راستے میں کوئی بڑھا نظر آ گیا ہم اس سے جنگ نہیں کریں گے کوئی چھوٹا بچہ نظر آ گیا ہم اس پر تلوار نہیں اٹھائیں گے کوئی عورت نظر آ گئی ہم اس پر بھی تلوار نہیں اٹھائیں گے جو آدمی ایک جوان لڑنے والا آدمی بھی اپنے گھر میں بیٹھ گیا وہ لڑنا نہیں چاہتا ہم کسی کے گھر میں گھس کر نہیں مارے گے کہا کہ اللہ کا نام لے کر لڑو وَلَا تُمَثِّلُو لوگوں کو مسلح نہ کرو پرانے زمانے میں بڑی بڑی دشمنیاں نکالنے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے آدمی کو ختل کرتے تھے اس کے کان اس کی ناک نکالتے تھے اور چباتے تھے اس کا کلیجہ نکال کر چباتے تھے کہا کہ یہ توہین ہے انسانیت کی توہین ہے وَلَا تُمَثِّلُو وَلَا تَغُلُّو لوگوں بڑوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ عورتوں کے ساتھ ان کے ساتھ جنگ نہیں کی جاتی اللہ کی نبی نے جنگ کا منظر نامہ پیش کیا یعنی ایک کامیاب خائد ہونے کے ناتے اللہ کی نبی نے ہر وہ ممکن کام کیا جس سے اپنے اور غیر دونوں کو فائدہ پہنچے اپنوں کو بھی فائدہ پہنچے مسلمانوں کو بھی فائدہ پہنچے اور غیر مسلمین کو بھی اللہ کی نبی کی جانب سے فائدہ پہنچے اللہ کی نبی نے یہی کام کیا بلکہ ہم دیکھیں اپنے معاصر عموماً لیڈر جب ہوتے ہیں جب ایک ملک کا لیڈر دوسرے ملک کے لیڈر سے ملتا ہے تو رسمن کچھ تکلفات کو ادا کیا جاتا ہے لیکن اللہ کے نبی سن سات ہجری میں بادشاہوں کے نام خطوط لکھتے ہیں نجاشی کے نام خط لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ یہ خط محمد کی جانب سے ہے حبشا کے بادشاہ کے نام ہے یہ خط محمد کی جانب سے ہے ملک الروم روم کے بادشاہ کی طرف یعنی اپنے معاصر عربی میں کہا جاتا ہے المعاصرہ اصل المنافرہ ایک پوزیشن پر رہنا ہی نفرت کی سب سے بڑی سب وجہ ہے اگر دو لوگ ایک ہی پوزیشن پر رہنے والے ہیں تو ایک دوسرے کے درمیان نفرت رہنا یہ عام بات ہے لیکن اللہ کے نبی مدینہ کے بادشاہ ہیں مسلمانوں کے بادشاہ ہیں حکمران ہیں لیکن روم کے بادشاہ کو جب خط لکھتے ہیں تو اس کے عدب اور احترام کا لحاظ کرتے ہوئے لکھتے ہیں گرچہ کہ وہ غیر مسلم ہیں مقوقس کی طرف اللہ کے نبی لکھتے ہیں مصر کے بادشاہ کی طرف اس کا بھی احترام ملحوظ رکھتے ہوئے خط لکھتے ہیں اور اسی طرح اللہ کے نبی جب کسرہ کی طرف لکھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ کے نبی اس کا عدب اور احترام ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کے نبی خط لکھتے ہیں حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے گئے تو اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا حضرت سمامہ شروع شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کا اظہار کر رہے تھے اللہ کے نبی نے محبت کا اظہار کیا وہ حضرت سمامہ جب اللہ کے نبی کی جانب سے آزاد کر دی گئے تو واپس گئے غسل کیا اور آ کر کہنے لگے آج سے پہلے سب سے نفرت والا چہرہ یہ چہرہ تھا اور مگر آج سے سب سے محبوب چہرہ یہ چہرہ ہے بول کون رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے خبیرے کا ایک لیڈر ایک رہنمہ بول رہا ہے کہ سامنے والا جو لیڈر ہے یہ میرا سب سے بہترین آدمی ہے سب سے پسندیدہ آدمی ہے حضرت کرام ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو ایک سیرک کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست چیئے اخلاق و کردار کی طرف سے ہم دیکھیں تو سیاست میں اللہ کے نبی نے تمام کے ساتھ ایک سان سلوک کیا عدل و انصاف اور مساوات کو اللہ کے نبی نے خائم رکھا تمام کے ساتھ ایک سان سلوک کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ خاندان والوں کے ساتھ باہر والوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ اگر کوئی پہلی مرتبہ بھی اللہ کے نبی سے ملاقات کر جا تو اللہ کے نبی نے اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کیا گھر میں بیٹے ہیں اللہ کے نبی ایک آدمی آ کر باہر سے پکار رہا ہے مسلسل پکار رہا ہے تو معلوم ہوا کہ کون ہے باہر دروازے پر لوگوں نے نام لیا فلان آدمی ہے اللہ کے نبی نے کہا بِعْسَأَخُلْ عِشْرَح یہ معاشرے کا خراب آدمی ہے مگر جب وہ آدمی آیا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اتنے مہربان لہجے میں بات کی امی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی ابھی آپ بتا رہے تھے کہ یہ معاشرے کا سب سے خطرناک آدمی ہے برا آدمی ہے مگر آپ نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا اس کے ساتھ اتنے اچھے طریقے سے بات کیا تو کہا کہ یا عائشہ اے عائشہ تم نے مجھے برا بولتے ہوئے کس کے ساتھ دیکھا ہے میں سب کے ساتھ اچھا بات کرتا ہوں تو یعنی ایک بتہین آدمی معاشرے کا وہ بھی اللہ کے نبی کے پاس جاتا اللہ کے نبی اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں اور انصاف کا معاملہ حضرتِ حضرتِ اسامہ رضی اللہ عنہ حضرتِ اسامہ جیسا کہ خبیلِ بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کرتی ہے ہاتھ کاٹنے کی بات آگئی تو لوگوں نے حضرتِ اسامہ کی طرف اشارہ کیا آپ اللہ کے نبی کے خریبی ہیں جاؤ جا کر ذریع ہماری ریکویسٹ لگاؤ درخواست لگاؤ اور کسی طرح یہ جو ہمارے خبیلے کی عورت پر چوری اور سزا کا جو معاملہ ہے اسے تم ختم کراؤ گئے جا کر اللہ کے نبی سے درخواست کی صحابی نے تو کہا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حدود میں شرکت کرو گے لو فاطمت بنت محمد سرقت لقاتاتو یدہا بنو مخزوم کی فاطمہ نہیں اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کارٹے جا دوسری چیز پہلا عدل و انصاف اور مسابات ایک حاکم سیاسی رہنما ہونے کے ناتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے بڑا معاملہ یہ تھا کہ آدمی جب لیڈر بنتا ہے سیاسی رہنما بنتا ہے بادشاہ بنتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں مال بٹو رہا ہوں لوگوں کی خدمت بھی کروں اور میرے پاس مال جمع ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیاسی زندگی کا نقشہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی اپنی ذات کے لیے مال نہیں بٹو رہا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ملاقات کریے گئے اللہ کے نبی سوئے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ پیٹ پر حسیر کے نشانات ہیں حسیر کے نشانات اور بلکہ خجور کے پتوں سے جو حسیر بوریا جسے ہم کہتے ہیں اس کے نشانات ہیں کہا کہ اللہ کے نبی دوسرے بادشاہوں کو دوسرے لیڈروں کو دیکھیں خیسر و کسرا کو دیکھیں وہ کس قدر کس قدر وہ دنیا میں ہیں کس قدر وہ نعمتوں میں ہیں ناس و نعم میں ہیں آپ حکم دے ہم بھی آپ کے لئے اچھا نرم بستر لگا دیں گے کہا کہ میں اس کے لئے نہیں بھیجا گیا ہوں میں اس کے لئے نہیں بھیجا گیا ہوں صحابی باہر سے آئے آ کر کہنے لگے کہ میں نے خیسر کسرا کے بادشاہوں کو دیکھا ہے لوگ ان کے آگے سجزہ کرتے ہیں ہمیں آپ بھی اجازت دیں جب دنیا کے دوسرے بادشاہوں کے آگے لوگ جھکتے ہیں سجزہ کرتے ہیں آپ زیادہ حق دار ہیں کہ ہم آپ کا سجزہ کریں آپ کا احترام بجا لائیں کہا کہ یہ اجازت میں اپنے لئے بھی نہیں دیتا ایک نبی ہونے کے ناتے ایک لیڈر ہونے کے ناتے میں نہیں چاہتا کہ کوئی میرے آگے سجدہ کرے ہاں اگر کسی کو میں سجدے کا حکم دیتا بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجزہ کرے لیکن میں اس کو بھی حکم نہیں دوں گا یعنی اللہ کے نبی نے اپنی ذات کے لئے سیاست نہیں کی سیاست کر کے میں بڑا بنوں اپنے لئے اللہ کے نبی نے سیاست نہیں کی سیاست کا ایک اور پہلو آپ صلی اللہ علیہ وآخری بات ہے سیاست کا ایک عظیم پہلو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ رہا اللہ کے نبی جیسا ڈولپ ہو رہے تھے اسلام جیسا پھیل رہا تھا اللہ کے نبی نے ایسی سیاست کی کہ میرے بعد بھی لیڈر باخی رہیں دنیا سے میرے جانے کے بعد بھی میرا جو دعوت کا مشن ہے اسے سمالنے والے لیڈر رہیں کنگ میکر جسے کہا جاتا ہے میں بادشاہ ہوں میرے بعد قوم میں ایسے لوگ تیار رہیں وہ بھی اپنے بعد کے بڑے حاکم بنیں اسی لئے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی مدینہ میں دس سال رہے انتقال ہو گیا اور اللہ کے نبی جب جب کہیں بھیجنا رہتا جنگ کے دو ایک غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی شامل ہوں اور سریعہ یا سریعہ اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی جنگ میں شامل نہ ہوں کسی کو لیڈر بنا کر بھیجیں اللہ کے نبی اپنی زندگی میں کہیں جنگ کے لیے بھیجنا ہوتا صحابہ کو لیڈر بناتے اور بھیجتے تھے یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں غزوہ موتہ میں اللہ کے نبی نے تین لیڈر بنائے تین لیڈر بنائے تینوں کے تین بھی شہید ہو گئے اور اسی طرح اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو لیڈر بنایا حضرت خالد بن ولی کو ایک جنگ میں لیڈر بنایا حضرت عسامہ جو کہ کم عمر صحابی تھے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جنگ کے لیے آخری لیڈر جو بنایا وہ حضرت عسامہ کو بنایا جسے ہم جائش عسامہ کہتے ہیں تاریخ میں اس کا بھی ایک الگ واقعہ ہے آپ کے انتخال کے بعد لوگوں میں افراد تفریح مجھ گئی لوگ ملک کا شیرہ سا بکھر گیا لوگ اسلام سے نکلنے لگے زکاة کا انکار کرنے لگے اللہ نے محمد پر ایمان لانے کے لیے کہا محمد کا انتخال ہو گیا اب ہم ایمان سے بڑی ایک الگ لوگ طرف بن گئے کچھ لوگ ایسے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتخال کے بعد کہہ دیا کہ اب ایک نبی چلا گیا دوسرا نبی میں ہوں محمد کے بعد نبی میں ہوں کوئی کہہ رہا ہے محمد چلے گئے ایمان ان پر لانا چاہ اب مجھے ایمان لانے کی ضرورت نہیں کوئی کہہ رہا چاہ زکاة کا مال نبی کو دینا چاہ نبی چلے گئے میں اب زکاة نہیں دوں گا ملک بکھر رہی تھی ایسے میں ایک واقعی ایک بہترین لیڈر کی ضرورت تھی حضرت ابو بکر صدیق نے وہ کام کیا اور آپ نے ملک کے شیرازے کو پھر سے دوبارہ جمع کیا یہ طاقت و صلاحیت اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں لیڈروں کے اندر پیدا کیجئے آپ کے بعد عمر بن خطاب تھے عمر بن خطاب نے تو یوں سمجھئے کہ تقریباً بارہ تیرہ سال آپ نے حکومت کی حضرت عمر بن خطاب نے تیرہ ہجری سے لے کر تقریباً پچیس ہجری تک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خلافت کی اور صرف اور صرف پچاس سالہ دور میں مسلمانوں نے آدھی سے دنیا پر آدھی سے زیادہ دنیا پر خبزہ کر لیا پچاس سالہ مدت میں یہ خوموں کی زندگی میں پچاس سال کوئی بڑے نہیں ہے خوموں کی زندگی میں ملک کی زندگی میں پچاس سال کوئی بڑے سال نہیں ہے بہت چھوٹی سی مدت ہے پچاس سال میں مسلمانوں نے مشرق و مغرب میں شمال جنوب میں آدھی سے زیادہ دنیا مصر کو فتح کیا حمز کو فتح کیا دمشق کو فتح کیا روم کو فتح کیا بڑے بڑے ممالک کو فتح کیا بلکہ حضرت اخبہ بن نافے رضی اللہ عنہ سمندر تک پہنچ گئے اور فکار کر کہنے لگے کاش اس سمندر کے اس پار بھی مجھے معلوم ہوتا کہ لوگ بس سے ہیں وہاں پر بھی میں اسلام کا جھنڈا لے کر چلا جاتا تو مسلمانوں نے یہ جو حکومتیں کی ہیں یہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں نسبتی بھائی یعنی صالح صاحب لگتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن صحابہ سے قرآن مجید کو لکھوا چاہے تھے کاتیبی نے وہی ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے آپ نے جو کمال کی سیاست کی وہ بھی اپنے آپ میں ایک الگ بات ہے باڈی گارڈز کو سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ نے رکھا بونسر جسے ہم کہتے ہیں اور اسی طرح سمندر کے راستے میں سمندر کی لڑائی کی جو شروعات کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کی بہت سارے ایسے بڑی بڑی چیزیں ہیں بلکہ کوئی شہر جب فتح ہوتا مصر فتح ہوا حضرت امر بن عاص رضی اللہ عنہ فاتح مصر ہیں ان کے بارے میں تاریخ نے کہا اگر مصر کے نو دروازے ہوں کسی شہر کے نو دروازے ہوں اور ان نو دروازوں کو نو نو طریقے سے فتح کرنے کا اگر کسی کے پاس صلیقہ ہے تو وہ امر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس ہیں یعنی خود بھی لیڈر جو اللہ کے نبی اور ایک سب سے بڑے لیڈر کی علامت یہ ہے کہ اپنے ساتھ رہنے والوں کو بھی لیڈر بنائیں ایسا نہیں کہ سارے لوگ مل کر صرف میری تائید کریں اور مجھے بڑا بنائیں اللہ کے نبی نے ایسا نہیں سوچا یہ کچھ باتیں رہیں یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا موضوع ہے اور اس کے لیے بڑے بڑے دکتور مؤرخین علماء اکرام اس پر بیان کرنا چاہیے سیاست کا اور سیرت کا ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناتے کچھ منتشر باتیں جو مجھ سے ہو سکتی تھیں میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے غور کرنے یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہیں امین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اقول قول هذا استغفر اللہ لبلكم ولسائر المؤمنین اجمعین بارک اللہ بارک اللہ لبلكم في القرآن العظیم ونافعني وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رؤف رحیم ورب حلیم